نواز شریف پارٹی صدر بن گئے نون لیگ میں کوئی مقامل نہ آیا پارٹی نے چار سال کے لیے نواز شریف کو پھر سے صدر چن لیا الیکشن کمیشن نے بھی نشان شیر بحال کر دیا کنونشن سینٹر میں نون لیگ کا جنرل کانسل کا اچلاس وزیر آزم شاہد حکان عباسی اور چودری نصاد بھی شریف کار کنان کے شیر شیر کنارے دھک کم پیل سے بیرونی دروازہ ٹوٹ گیا وزیر ممکہ تلال چودری بولے ایک ایک کر کے تمام مہرے بے نقاب کریں گے عمران خان اور شیخ رشید عدالتوں میں پیٹیشنز دائر کرنے کے لیے ہیں شیخ رشید کو انگریزی میں نام لکھنا نہیں آتا ہزاروں صفات کے انگریزی میں لکھی لکھائے ریٹ فائل کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں پی ٹی آئی اور ایمکیم نے سینٹ میں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کل قومی سمبلی میں اتجاج کیا چیرمن نیب کے لیے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے آج ملاقات میں ناموں کا تمادلہ ہوگا کل قومی اسمبلی میں منظور ہونے والا انتخابی اصلاحات قبل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پاکستان عوامی تحریکی جانب سے بل کو کل ادم قرار دینے کی استعدا نواز شریف پر فرد جرم پیر تک ٹل گئی اتصاب عدالت کا نو اکتوبر کو نواز شریف حسن حسین مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائیڈ سفدر کو پیش ہونے کا حکم مریم نواز کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری حسن حسین نواز اور کیپٹن ڈیٹائیڈ سفدر کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری مزیر خارجہ خواجہ آسف امریکہ روانہ افغان بولیسی پر امریکی ہم منصف ریکس ٹریلیسن سے ملاقات کریں گے خواجہ آسف امریکی پولیسی پر پاکستانی موقف پیش کریں گے بھارتی دہشدگردی اور ایل او سی پر بھارتی فائلنگ کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت جی ایچ کیو میں خصوصی کورڈ کمانڈس کانفرنس سپائے سالار دورہ افغانستان سے متعلق آگاہ کریں گے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور چیلنجز کا جائزہ لیا جائے گا لائن اف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ ایک شہری شہید اور چار افراد زخمی پاک فوج کا دشمن کو مو توڑ جواب جوابی کاروائی میں دو بھارتی چوکیاں اڑا دی گئیں مقبوزہ کشمیر سرینگر بی ایس ایف کیمپ پر مبینہ حملہ مطابق احلکار زخمی بھارتی فورسز کے دو حملہ آوروں کو مارنے کا دعویٰ وزیراعظم شاہد حاکان عباسی نے وفاقی کابینہ کا اچلاس آج طلب کر لیا اچلاس شام پانچ بجے وزیراعظم آفس میں ہوگا سپریم کورٹ میں عمران خان ناہلی کیس کی سماپ حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ کے دلائے کراکشی کے علاقے گلستان جوہر میں خاتون پر حملہ کرنے والے کے فوٹیج منظر عام پر آ گئی ملزم نے گلی کا چکر لگایا پھر خاتون پر حملہ کیا پولیس تحال ملزم کو پکڑنے میں ناکام لاہورڈ میں رائیوینڈ روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا پولیس کا موقع ابو زیبی ٹیسٹ میں شاہینوں کو آئیلینڈر سے شکست ایک سو چھتیس رنز کے حدف کتا کو میں پوری ٹیم ایک سو چودہ رنز پر پہویلین لوٹ گئی سری لنکا کو دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ایک سفر کی ناکابل شکست برتری حاصل ابو زیبی ٹیسٹ میں شکست پر ہیٹ کوز میں کے آثر سیخ پا بلے بازوں کو کھری کھری سنا دی صورتحال جیسی بھی تھی ذمہ داری سے کھیلنا چاہیے تھا کو جیاسر شاہ اور ہارس سہیل کی کارکردگی سے مطمئن پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کا رچان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈکس میں چھے سو سے زائد پوائنٹس کی کمی لاس ویگاس ہوتیل میں فائرنگ واقعے میں حلاکتوں کی تعداد انسٹ ہو گئی واقعے پر امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ برہم فائرنگ میں ملاو اس شخص کا تعلق دائش سے نہیں ایف بی آئی اہلکاروں کی پریس کانکرنس اور امریکی صادر ڈانلڈ کا دل دہلا دینے والا سٹن دوغیر پراشوٹ کے تیس ہزار فٹ کے بلندی سے چھلانگ لگا دی 24 نیوز باخبر